بچوں میں آپ کیا کر سکتا ہوں اس سے زیادہ میرے بچوں میں آسان نہیں کر سکتا ہوں جتنا میں نے آسان کہا پہلے میں نے خطبہ پڑھے اب میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی بحث کے ساتھ اس بات کو واضح کیا ہے کہ رسول نے تبلیغ اسلام کی پہلی دعوت میں کیا مانگا یہ ہے تاریخ کامل جلد نمبر دو صفحہ نمبر دوری یہ ہے تاریخ دوری جلد نمبر دو اتفاقہ نہیں اس کا صفحہ نمبر بھی 63 یہ ہے تاریخ اب الفدا جلد نمبر ایک یہ ہے تاریخ صیرت ابن حشام اور یہ ہیں باقی کتابیں رسول نے کیا مانگا کھڑے ہو کر فَاَيُّكُمْ يُوَادِرُونِ عَلَى حَادَ الْعَمْرِ تم میں سے کون ہے ایسا جو دین اسلام کی تبلیغ پر میری مدد کا وعدہ کرے وَاِيَّاكَ نَابُدُو وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کہا گیا عَلَى حَادَ عَلَى حَادَ عَلَى حَادَ عَgus ہاں رسول پاک نے دعوتِ ذلعہ شیرہ میں جب مانگی مدد تو کھڑا کون ہوا حضرت ابو طالب کھڑے نہیں ہوئے کھڑا کون ہوا حضرت ابو طالب نہیں کوئی اور نہیں کھڑا وہ ہوا جس کے انتظار میں رسول کو رکھا گیا حضرت حریف خود فرماتے کہ جب رسول پاک نے اعلان کیا فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُونِ على حاضر عمر تم میں سے کون ہے ایسا جو اس عمرِ تبلیغِ رسالت پر میرا وزر اٹھائے میرا بوجھ اٹھائے میرا وزیر بنے میرا مددگار بنے سارا مجمع خاموش رہا تو آپ فرماتے میں اس وقت کھڑا ہوا اور میں نے کھڑے ہو کر کہا فَقُلْتُو میں نے کہا اَنَا يَا نَبِيَ اللَّهِ اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں حالی حالی دیکھو بچوں ایک بات سن لو جو بچہ نعرہ نہیں لگائے گا میں اشارہ کر دوں گا اس نے نعرہ نہیں لگایا پھر وہ بچہ گھبرانا جائے ملکے نعرہ ہے بھائی یہ کیا گم سموکے بیٹھے ہو علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہوئے یہ سوچتے ہو کہ ہم بار بار علی کا نعرہ لگا رہے ہیں ہم تھک گئے ہیں اور خدا کے بندوں اس سے بڑی نعمت اور چاہ ہوگی کہ تمہاری زبانوں کو اللہ نے یہ شرب بخشا ہے کہ علی کا نام لینے کے قابل بنا دیا موسیقی انا یا نبی اللہ اکون وزیرک علیہ اے اللہ کے رسول میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا مددگار بنوں گا میں آپ کا وزیر بنوں گا اب یہاں ایک فکرہ دے کر پھر آگے بڑھتا ہوں اگر حضرت ابو طالب کے ایمان میں فرق ہوتا تو جو ابو لہب کو ٹوک سکتا ہے وہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں ٹوکتا موسیقی رسول نے مددگار مانگ کر قیامت تک کے لئے آج ہمیں کہتے ہو ہمیں تانہ دیتے ہو کہ جی مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں شیعہ اور کھڑے ہو کر اللہ سے بادہ کرتے ہیں ایہا کا نعبدو وائیہا کا نستعین ادھر نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتے ہیں ادھر اپنوں کے ساتھ مصافہ کرتے ہوئے فوراں کہتے ہو یا علی مدد یا علی مدد وہ بادہ کہاں گیا تو رسول پاک بھی تو ایہا کا نعبدو وائیہا کا نستعین پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی کیا فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے ایسا جو آج میرا مددگار بنے میری مدد کا بادہ کرے معلوم ہوا جسے اللہ نبی کا مددگار بنا کے بھیج دے اس سے مدد مانگنا کل بھی رسول کی سنت تھی اور آن بھی رسول کی سے مددگار بنے تو علی نے وعدہ کیا انا یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی اکون و وزیرہ کلے میں اس پر آپ کے مددگار ہونے کا وعدہ کرتا ہوں اب حضرت علی کیا کہتے ہیں میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں یہ ساری میں اہل سنت کی کتابوں سے اور خاص طور پر تاریخ کامل اور تاریخ تبری اور تاریخ آب الفدا سے پڑھ رہا ہوں حضرت علی فرماتے ہیں میرے اتنا کہنا تھا فَأَخَضَ بِرَقْبَتِ سارے مجمع کے سامنے رسول نے میری گردن میں ہاتھ ڈالا بھئی عجیب اتفاق ہے کبھی رسول کا ہاتھ علی کی گردن میں آتا ہے اور کبھی رسول کا ہاتھ علی کی ہاتھ میں آتا ہے فَأَخَضَ بِرَقْبَتِ میری گردن میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر پورے مجمع کی طرف دیکھ کر کہا حاضر اخی واجبہ واجبہ حاضر اخی یہ میرا بھائی ہے وَوَزِیْرِي یہ میرا وزیر ہے اور کچھ جگہ وزیر نہیں ہے وسیعی ہے کہ یہ میرا وسیعی ہے البتہ تیسرا فکرہ یہ ہے سب کتابوں میں ہے وَخَلِیفَتِي فِيْكُمْ یہ تم میں میرا خلیفہ ہے اب جن کے ایمان میں جن کے عقیدے میں علی رسول کا بلا فصل خلیفہ ہے میں ان کی خدمت کے لیے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں میرے زاکرین میرے وائزین میرے خطبہ میرے ممبری شہدادوں کبھی ممبر سے یہ نہ کہا کرو کہ علی کی خلافت کا اعلان رسول نے میدانِ غدیر میں کیا واجبہ 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 کبھی کبھی یہ نہ کہا کرو کہ رسول نے عدی کی خلافت کا اعلان مدانِ غدیر میں نہ کیا نہ جب سے دعوتِ ذلع شیرہ میں لا الہ الا اللہ ہے محمد الرسول اللہ ہے تب سے علی خلیفت ورسول اللہ یہ اسی طرح نعرہ لگا گئے جیسے اب لگائے ہیں سبحان اللہ تو میدانِ غدیر میں علی کی خلافت کا اعلان نہیں ہوا بلکہ یاد دہانی کرائی گئی یہاں تک میں آپ کو لے آیا اب میں ایک اور پہلو لے رہا ہوں اور رسول وعدہ لے رہے ہیں کہ تم میں سے کون میری مدد کرے گا وعدہ کون کر رہا ہے تیرہ سال کا شہزادہ علی ہیں صرف تیرہ پرس کے علی وعدہ کر رہے ہیں تیرہ سال کا شہزادہ ہو کر رسول وعدہ کر رہے ہیں بحیثیت نبی ہو کر میں پھر رک گیا کیا کروں بات میں بات نکل آتی ہے یا رسول اللہ گستاخی معاف علی نوجوان ہے اٹھتا بچہ ہے شہزادہ ہے آپ کی تقریر سن کر جذبات میں آگئے کھڑا ہو گیا اعلان کر دیا اب آپ اعلان کرتے وقت کم از کم علی سے زمانت تو لیں کہ یہ اپنے اس وعدے پر اسی طرح قائم رہے گا کہا گلفام خاموش میں نگاہ نبوبت اور رسالت سے دیکھ رہا ہوں کہ علی آخر تک نہیں بلکہ قیامت تک اولاد در اولاد مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا تو ایک طرف ہے علی کا وعدہ ایک طرف ہے نبی کا وعدہ نبی کا وعدہ کیا ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میرا وسیع ہے یہ میرا خلیفہ ہے اب امت کا فرض کیا ہے بس میں رک گیا میں رک گیا جو رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جو رسول کے کلمہ گو ہیں جو رسول کے امتی کہنا رہے ہیں میں شیعہ سننی کی بات نہیں کر رہا بہات اوپر لے جا کر میں بات دے رہا ہوں تمام صاحبان اسلام کو کہ اب امت رسول کا فریضہ کیا ہے وہ کیا کرے اس کا فیصلہ گلفام نے نہیں کرنا مجھ میں میں سے کسی سونے والے نے نہیں کرنا اس کا فیصلہ قرآن نے کرنا ہے آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اب امت کیا کرے جب قرآن سے پوچھا امت کیا کرے تو قرآن نے پکار کر کہا کہ گلفام سن اور سننے والوں کو بھی سنا دے کہ اللہ کا فیصلہ ہے ما آتاکم الرسول فخضو ہو جو رسول دے وہ لو جو رسول دے وہ لو اور جس سے روکے اس سے روک جاؤ رسول سفر میں دے تب بھی لو رسول حضر میں دے تب بھی لو رسول غضوات میں دے تب بھی لو رسول خطبات میں دے تب بھی لو رسول گھر سے دے تب بھی لو رسول ممبر سے دے تب بھی لو رسول مکان سے دے تب بھی لو رسول غدیری میدان سے دے علی علی آہا کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو ترجیح دے میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُعْمِنُونَا حَتَّى يُعْمِنُونَا فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُمْمَا لَا يَجَدُوْا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَمْ مِمَّا قَزَائِتَا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا میرے حبیب تیرے رب کی قسم یہ تیرا کلمہ پڑھنے والے یہ تیرے امتی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے اختلافی مسائل کا حل تجھ سے نہ لے اور جب تُو حل سنا دے تو تیرے فیصلے پر دل میں شک نہ کریں بلکہ ہر حالت میں تیرے فیصلے کو تسلیم کریں اب میں اور آیت پڑھ رہا ہوں بے شک جو بچے سو رہے ہیں میں انہیں دیکھ رہا ہوں ادھر بھی ادھر بھی سب پر میری نظر ہے میں پچاس ہزار کے مجمع میں دیکھتا ہوں ایک بچہ اگر آخر میں سو رہا ہے تو اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا لیکن نہیں میں آج نہیں جگاؤں گا کیونکہ آج کا میرا موضوع ایک ایسے پہلو پر ہے کہ جو لے سکتا ہے وہ سو ہی نہیں سکتا اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ انیسا کی کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول کے فیصلے کو سن کر اپنے فیصلے کو رسول کے فیصلے پر مسلط کرے بیٹا جی آپ بول نہیں رہے میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی بھر آپ بولیں نا آپ میرے ساتھ آگے بیٹھے ہیں تو حق ادا کریں ملک نارا ہے یہ آیت ہے یہ حدیث نہیں یہ روایت نہیں کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول کا فیصلہ سن کر رسول کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو ترجیح دے اور آگے پھر آیت کیا کہہ رہی ہے سبحان اللہ وَمَنْ يَاسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالَ مُبِينَ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کی نافرمانی کر دے ساری زندگی وہ پڑھتا رہے سراط اللہ لیکن فَقَدْ ظَلَالَ مُبِينَ میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ محمد کے فیصلے کو رد کرنے والا یہاں بھی گمراہ ہے وہاں بھی واہ جی واہ جیتے رہے سلامت رہے درود پڑھئے گا سلامت پانی 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 ہے محمد کا فیصلہ سن کے رد کرنا تو دور کی بات ہے خبردار اگر میرا حبیب رحمت اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناتے سے تمہیں اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے دے تو اپنی حقات نہ بھلا بیٹھنا جیو سلامت رہو خیلی 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 یا ایوہ الذین آمنو یا تقدمو بین اید اللہ و رسول اگر میرا حبیب رحمت اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناتے سے کبھی تمہیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے پہلو میں چلنے کی اجازت دے دے تو خبردار اپنا ماضی نہ بھلانا ہوئے 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 میرے محمد کے قدم سے آگے قدم نہ بٹھانا محمد کا فیصلہ رت کرنا تو دور کی بات ہے کسی مسلمان کو یہ بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رسول کے قدم سے قدم آگے بڑھا سکے اب میں نہیں پڑھوں گا بلکل نہیں پڑھوں گا علی مسجد اس علاقے کا ایک مکمل طور پر تبلیغی مرکزی قلعہ ہے اور اس قلعے میں بھی اگر خاموشی رہ جائے تو پھر گلفان کو یہاں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے میں جو فکرہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے آیت کا ہے خبردار میرے محمد سے اللہ اور اللہ کے رسول سے کبھی اپنا قدم آگے 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 نہ بڑھانا یہی تو وجہ ہے شبِ میراج کسی نبی نے میرے نبی کو نماز بڑھائی نہیں کیونکہ قدم آگے نہیں بڑھا سکتے بڑھانا ہمیں پھر آیت پڑھ رہا ہوں کالبی میں نے کہا تھا کلاک بہت دیجھ چلتا ہے اور میرے نوجوان بھائیوں نے اس عبادت کو مندل میراج سے ہم کنار کرنا ہوتا ہے ماتبیوں نے میں دامن سمیٹھتا ہوں بس آگے نہیں بڑھتا ہے ایک آدھ آیت سن لیں اور یہیں دامن سمیٹھتا ہوں میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں اسی سورہ الہجرات کی کہ محمد کے فیصلے کو رد کرنا تو دور کی بات ہے اس کے قدم سے آگے قدم بڑھانا تو یہ الگ بات ہے یا ایوہ الذین آمنوا لاتر فو اس واتکم فوکس ہوتے نبی اے مسلمانوں خبردار یاد رکھو نبی کی آواز پر کبھی اپنی آواز بھی بلاندھنے کرنا خوی 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 کبھی نبی کی آواز پر بھی اپنی آواز بلاندھنے کرنا ایک اور آیت پڑھ دوں آپ بولیں گے جو سامنے بیٹھے ہیں اچھا چلو ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول ازاد دعاکم لما یحییکم اے مسلمانوں جب بھی تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول پکارے جب بھی جب بھی بابا جی میں کیا کروں میں کیسے اور الفاظ لے آواز اے مسلمانوں جب بھی تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول پکارے تو پکارے رسول پر فوراں جواب دو کیوں جواب دو لما اس لیے کہ یحییکم وہ رسول تمہیں زندگی عطا کرے خوئے 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 کہتے ہیں جی گلفان صاحبہ پھر جذبات میں آجاتے ہیں یا جذبات میں نہ ہوں دور کیا کروں اے مسلمانوں جب بھی میرا رسول اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں پکارے تو فوراں رسول کو جواب دو کیوں جواب دو اس لیے کہ وہ تمہیں وہ تمہیں یعنی رسول تمہیں زندگی عطا کرے تو پتا چل گیا نا کہ جو رسول کی پکار پر جواب نہیں دیتا وہ ظاہران تو زندہ ہے لیکن اللہ جو نظیق زندہ نہیں ہے دیکھا جی آپ نے اچھا ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں اے میرے حبیب اِنَّقَ لَا تُسْمِ عُلْمَوْتَ وَلَا تُسْمِ عُدْثُمْبَدْ دُعَا اے میرا حبیب تم مردوں کو اپنی آواز اور بہرِ گنگوں کو بہروں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتا کب نہیں سنا سکتا کب نہیں سنا سکتا کب نہیں سنا سکتا اِزَا وَلَّو مُدْبِرِين جب وہ تیری آباب سن کر تُجھے پیٹھ دکھا کر چلے جاتے ہیں آپ کے اور میرے نزدیک زندہ وہ ہے کس کا جس اور روح کا تعلق ہے لیکن اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے جو کل بھی رسول کا متی تھا اور آج بھی رسول کا اطاعت گزار ہے تو اتنی آیات کے بعد اب نتیجے میں میں زیادہ آگے نہیں پڑھتا تفسیرِ قبیر جلد نمبر بارہ حضرت اللہ مفاردین رازی کی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب رسولِ پاک مدینے سے چلے تھے مکہ گئے تھے یہ بڑی تفسیر ہے ایک ٹائم نہیں رہا واپسی آئے جوفہ کے مقام سے گزر کر جب غدیر کے میدان کے قریب پہنچے تو اب اللہ کا حکم ملا یا ایوہ الرسول بلغ ما وہ دعوتِ ذلوہ شیرہ والا وعدہ ذرہ درود پڑھئے گا جو پڑھ سکتے ہو درود اللہ 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 سکتے ہو محمد 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 خلق محمد محمد شاہد یا ایوہر رسول بلغ ما انزلا الیکم ربک وعنلم تفعل فما بلغتا رسالتا وہ وعدہ پورا کر وہ حکم جو نازل کیا جا چکا ہے اسے پورا کر اور اگر تُو نے یہ کام نہ کیا تو تُو نے تُبلیغِ رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا کرنا وعدہ پورا والا وعدہ یاسمو کا من الناس اللہ تُجھے لوگوں کے در سے بچائے گا یا اللہ غدیر میں کون سے لوگ ہیں جن سے محمد کو در ہے تو اللہ آپ فقر الدین راضی لکھتے ہیں کہ ادھر یہ آیت ناظر ہوئی فَاَخَدَا میں یدہی میں پہلی تاریخ چھوڑ رہا ہوں رسول نے علی کا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کر بلنک کیا بلنک کر کے کہا فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا هُو فَحَادَ مَوْلَا هُو یعنی علی جن جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے بس اتنا کہا نا علامہ لکھتے ہیں یہ کہہ کر رسول نے سر آسمان کی طرف اٹھایا اٹھا کر کہا اللہم وَالِ مَنْ وَالَا هُو یا اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے جو علی سے محبت رکھے جو راستے میں کانٹے بیچھانے والوں کو نبی بدعا نہیں دیتا جو اپنی ذات پر پتھر برسانے والے کافروں کو نبی بدعا نہیں دیتا جو اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کو نبی بدعا نہیں دیتا اب میں کہاں یہ لے جاؤں تفسیرِ کبیر جلد نمبر بارہ میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں رسول پاک نے اس کے بعد پھر کیا کہا اللہم آدے من آدھا ہو یا اللہ اس سے عداوت رکھ جو علی سے اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے واہ بھئی واہ جلدی نہ ہوتی تو شاید میں اسے نباتا لیکن آپ میری مجبوری ہے مجھے معاف کر دینا اتنا کہنا تھا اللہم آدھا لکھتے ہیں کہ رسول کے اس اعلان کے بعد فلکے یا ہو عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی تاریخی شخصیت نے علی سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہا ہنین لگا یبناوی طالب اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو کس بات پر مبارک ہو اسباہتا مولایا و مولا کل مومنن و مومنتن آج سے تو میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن مرد کا اور مومنہ عورت کا تم مولا ہے میں اب باس نہیں کرتا جن معانی میں رسول مولا انہی معانی میں علی مولا تو رسول کن معانی میں مولا ہے کیا میں تمہارے نفسوں پر حق کے ملکیت نہیں رکھتا یعنی حق کے ولایت نہیں رکھتا سب نے کہا کالو بلا ہاں اب ہمارے نفسوں پر حق کے ملکیت رکھتے ہیں بس ہم شیعان محمد و آل محمد اپنی نصروں کو یہی خدیر کے میدان سے آج تک دیتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو ولی مانا رسول کو ولی مانا علی کو ولی مانا اللہ کو ولی مانا کہا لا الہ الا اللہ رسول کو ولی مانا کہا محمد و رسول اللہ علی کو ولی مانا کہا علی آلی 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 کتاب کا نام ہے مناقبِ خوارد بھی بھائی یہی حوالہ کافی ہے باقی حوالے نہیں دیتا حضرت علی فرماتے ہیں رسول نے جب میرا بادو پکڑ کر مجمع کے سامنے اعلانِ ولایت کیا تو فورم نہیں کیا بلکہ پہلے کیا کیا اپنے سر سے صحاب نامی رسول نے دستار اتاری واجیوہ واجیوہ رسول نے اپنے سر سے صحاب نامی دستار اتاری ایک لاکھ چوبی صدار حاجیوں کو دکھا کر نانا دو لاکھ اٹھالی صدار آنکھوں کو دکھا کر دو لاکھ اٹھالی صدار آنکھوں کو دکھا کر رسول نے کیا کیا اے یوں میری طرف ذرا دیکھے گا اممانی رسول اللہ براسی امامتن رسول نے اپنا امامہ میرے سر پر باندھا باندھ کر پھر کہا منکنتو مولا ہو فہادا علی جنہ مولا تو پہلے امامہ کیوں ماندھا تاکہ کوئی مولا کا مانا ترجمہ میں غلطی نہ کر جائے غلط نہ کر بیٹھے دستار کے وارش ہمیشہ جار نہیں ہوتے وارش ہمیشہ جو علی نے دعوت ذول شیرہ میں وعدہ کیا تھا وہی وعدہ علی نے نبھایا علی کے بعد وہی وعدہ شہزادہ حسن نے شہزادہ حسن کے بعد شہزادہ حسین نے اور آج تک اولاد علی و بطول وہ وعدہ نبھاتی چلی آ رہی ہے تفصیلاً میں اب شہادت نہیں پڑ سکتا کیونکہ گھنٹہ گزر گیا ہے اور مات بی بچوں نے بیٹوں نے شہزادوں نے جی مجھے علم ہے انہوں نے دوسری جگہ پی ماتمداری کے لیے جانا ہوتا ہے تو انتہائی اختصار کے ساتھ میں شہادت کے دو لفظ دے رہا ہوں ہو سکتا ہے سیدہ بطول کا رمال پتہ نہیں کس کس کے آنسوں کو صاف کر سکتے واہ جی واہ جیتے رہے سلامت رہے کیونکہ سیدہ کا اپنا فرمان ہے کہ جب کوئی میرے غریبِ کرولا کے غم میں روتا ہے تو میں اس کے آنسوں کو اپنے رمال کا خزانہ بناتی مولا تمہیں سلام دینے میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں دو سال کا یا اڑھائی سال کا ہے حسین ظاہرا بی بی امی سلمہ کے رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں رسول ہیں آرام فرما رہے ہیں دو اڑھائی برس کا حسین نانے کے حجرے میں جانے لگا بی بی امی سلمہ نے چاہا کہ حسین کو روکے ابھی ارادہ کیا یا اندر سے رسول نے آواز دے کر کہا امی سلمہ خبردار میرے حسین کو نہ روکنا اس کا رونا مجھے گوارہ نہیں ہے حسین اندر پہنچے رسول نے اپنے سینے کا تعویز بنایا علی بھی آگئے سیدہ بطول بھی آگئی مولا حسن بھی آگئے بی بی امی سلمہ بھی آگئی رسول نے حسین کا سر چمہ پہشانی کے بوسے لیے آنکھیں چومی لب چومے گلے کا بوسا لیا سینے کے بار بار بوسے لیے بوسے بھی لے رہے ہیں رو بھی رہے ہیں چھوٹا سا حسین ارز کرتا ہے میرے بوسے بھی لے رہے رو بھی رہے اس کی وجہ کیا ہے رسول اور رو بوسا لے کر کہتے ہیں میرا لاد اکبل مواز اس سیوف میں تیرے جسد کے ان آزا کا بوسا لے رہا ہوں جہاں کوئی تیر مارے گا کوئی نیزہ مارے گا کوئی زخم پر پھر زخم لگانے کے لئے تلمار مارے گا علی روئیں علی روئیں بطول روئیں بی بی امی سلمہ روئیں اب رسول نے ارشاد فرمایا یا علی یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں یہ میں خسائص حسین یا سے پڑھ رہا ہوں اس کے ساتھ جو دوسری روایت ہوگی وہ میں ارشاد العزا سے پڑھ رہا ہوں یہ دو روایت پڑھ کے میں ختم کر رہا ہوں رسول پات فرماتے ہیں یا علی مولا حکر زینوں میں رہے حسین دو یا اڑھائی برس کے ہیں دونوں بازوں سے پکڑ کر میرے حسین کو میرے سامنے سیدھا کھڑا کر دے چھوٹی چھوٹی اولادوں والوں علی نے کھڑا کر دیا جب کھڑا کر دیا فرمایا علی مولا حکر ایک کام اور بھی کر مولا وہ کیا کروں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگڑیاں حسین کے رخصاروں پر رکھ کر گالوں پر رکھ کر انگڑیوں کو ذرا زور دے یکم محرم سے اب تک سیدہ بطول کی بارگاہ میں غریب کربلا کا پرسہ دینے والوں علی نے انگڑیاں رکھ کر معمولی سا زور دیا حسین کا موں کھول گیا جب حسین کا موں کھلا تو رسول نے کیا اپنی زبان حسین کے موں کے اندر پھرانی شروع گی زبان بھی پھرا رہے ہیں زاروں کتار رو بھی رہے ہیں بی بی بطول ترب کر کہتی ہیں بابا آپ اندر حسین کے موں کے اندر زبان بھی پھرا رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں ہمیشہ آپ نے پیشانی چومی رخصار چومے گلا چومہ ہاتھ چومے آج میرے بیٹے کے موں کے اندر زبان پھرا کے رو رہے ہو اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہا بطول آج نہ پوچھو بابا کب پوچھو بیٹا سن اکسٹھ ہجری تسی محرم کا دن کربلا کا میدان وہاں میں بھی ہوں گا علی بھی موجود ہوگا تو بھی موجود ہوگی پھر مجھ سے پوچھ رہا بس آزادار انہی کلمات پر میں ختم کر رہا ہوں کربلا کے میدان میں سر سے لے کر پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا حسین جب میدان میں آیا ایک ظالم نے حسین کے سینے میں زور سے نیزہ مارا نیزے کا لگنا تھا نیزے کی انی کمر کے پار سے گزر گئی اب زہرہ کا لال پاؤں کے سہارے کھڑا نہ ہو سکا حسین زمین پر گرے گر کر حالت کیا تھی وط تفتی سا کو بس سا کس طرح چھوری کے نیچے زیبہ ہونے والا زبیہ پاؤں مارتا ہے زمین پر اسی طرح حسین نے زمین پر پاؤں مارے اسی حالت میں بنی دارم کے قبیلے کا ایک تیر ادار اپنی کمان میں تیر رکھ کر کھڑا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں تو تیر مارتا کیوں نہیں کہتے ہیں میں اس وقت ماروں گا کہ جس میرے ظلم کو یاد کر کے قیامت تک اس کے آزادار روتے رہیں گے یہ تیر لے کر کھڑا ہوا تھا کافی دیر کے بعد ریت گرم سے زہرہ کا لال اٹھا امام نے کمر میں ہاتھ ڈال کر نیزہ نکالا جب نیزہ نکالا خون کا اتنا فبارہ نکلا کہ سیدہ کے بیٹے کا موں بس میں پڑھ گیا جتنا مسائح پڑھنا تھا حسین کا موں کھول گیا اور رونے والے حسین کے موں کا کھلنا تھا اب میں اشارے سے پڑھوں گا میں مکمل تشریف نہیں کر سکوں گا اس ظالم تیر انداز نے حسین کے موں کا نشانہ بنایا نشانہ بنا کر زور سے تیر چھوڑا تیر ہوا میں فراتے لیتا ہوا حسین کی زبان کو چیر کر اللہ اکبر اللہ اکبر حسین کے تعلو میں لگا تعلو میں تیر کا لگنا تھا روح بطول نے طلب کر کہا بابا بابا میں نے چکیا بیس بیس کے حسین پالا تھا ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین